روزوں میں جس بیسک چیز سے منع کیا گیا ہے ہم نے روزے اسی چیز کے بارے میں بنا دی ہیں جو ہم افتاری سے کھانا شروع کرتے ہیں تو سہری تک ڈھونستے ہی رہتے ہیں جب دوہزار سولہ میں جیپنیز بائیولوجسٹ یوشی نوری اوسومی کو میڈیسن کا نوبیل انام دیا گیا تو پاکستان میں لوگوں نے ہنگامہ کر دیا کہ دیکھا اسلام نے یہ بات چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی یوشی نوری نے ثابت کیا تھا کہ کس طرح مہینہ بھر روزہ رکھنے سے جسم میں موجود خطرناک وائرس اور بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں جسم کے اندرونی سیلز کے سٹرکچرز میں سارا سال جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے نئے سیلز بنتے ہیں صحت اچھی ہوتی ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے اسی لئے صدیوں سے روزوں کو طویل عمری سے جوڑا جاتا رہا ہے یہاں تک ہمارے مطلب کی بات تھی تو ہم نے خوب اس کا ڈھنڈورہ پیٹا یوشی نوری نے اس سے آگے جو کہا وہ ہم اگنور کر گئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس دوران معمول سے کم کھانا کھائیں پاگل نہ ہو جائے کھا کھا کر یہی بات ہم سننا نہیں چاہتے زیادہ کھانے سے جسم اوورلوڈ ہو جاتا ہے نئے سیلز نہیں بن سکتے پرانے سیلز جسم کے اندر گلتے سڑتے رہتے اور بیماریاں بناتے کینسر بناتے اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ رمضان میں سمپل کھاؤ اور کم کھاؤ لیکن ہمیں تو جیسے ہڑک ہو جاتی کھانے کی اسی وجہ سے غریبوں کے بچے روزہ نہیں رکھ پاتے وہ سمجھتے روزے کا مطلب ہے افتاری میں ترہ ترہ کی ڈشز ہوں تب ہی روزہ ہوتا ہے اب بیچارہ غریب آدمی کہاں سے لائیے سب روز روز ہم اپنا اوور ایٹنگ کا گلٹ مٹانے کے لیے رمضان آتے ہی راشن تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں پورے مہینے کی زکاة رمضان میں نکالتے ہیں کہ جیس ستر گناہ ثواب ملے گا اس سے پھر راشن باٹتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ جسے راشن دے رہے اسے باقی گیارہ مہینے بھی بھوک لگتی ہے ویسے تو زکاة پورے سال میں کبھی بھی نکالی جا سکتی ہے لیکن جو لوگ رمضان میں ہی نکالنا چاہتے وہ نکالیں بس اسے پورے سال پر سپریڈ کر دیں اسی ثواب کے چکر میں یہ نیرٹیف بھی بنایا گیا ہے کہ رمضان میں خرچہ بڑھ جاتا ہے اس لئے غریبوں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو رمضان میں باورچی خانے کا خرچہ نہ بڑھنا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے سہری میں ناشتہ اور افتاری میں کھانا خرچہ تو اس وقت بڑھے گا جب سہری اور افتاری کو لوگ دعوت سمجھیں گے پارٹی سمجھیں گے رمضان کا مہینہ اوور ایٹنگ کا نہیں انڈر ایٹنگ کا مہینہ ہے معمول سے کم کھانے کا مہینہ ہے تب ہی اس کا جسمانی ذہنی اور روحانی فائدہ ہے اسلام تو روز مرہ کے لیے بھی کہتا ہے کہ کھانے بیٹھو تو ایک تہائی پیٹ خالی رکھو روزہ سکھاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے جب ہمیں پتا ہی نہیں ہوگا کہ خالی پیٹ انسان کو کتنا مجبور بنا دیتا ہے تب انسانیت کا احساسی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کھاتے پیتے لوگوں کو ہی رمضان میں زیادہ غصہ آتا ہے غریب آدمی کو رمضان میں غصہ نہیں آتا اسے کھانا سکپ کرنے کی آدھا پیٹ کھانے کی عادت ہوتی ہے اس اوور ایٹنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں صرف پاکستان میں رمضان کے دوران کھانی پینے کی چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں غریب اور کہیں کا نہیں رہتا جب ان سے کہو کہ جو چیز مہنگی ہے اس کا دو تین دن بائیکارٹ کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو مہینہ ہے جس میں ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں یا ہمارے بچے زد کرتے ہیں تو بھائی تمہارے اپنے ہی بچے ہیں نا روکو انہیں منہ کرو سمجھاؤ کہ ساماجی بہتری کے لیے گریٹر گوٹ کے لیے اگر دو چار دن پھل نہیں کھاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا صحت ہی اچھی ہوگی پھر یہ کہ رمضان میں یہ لوگ جو گھروں اور فیکٹریوں کے باہر کتاریں لگوا لگوا کر لوگوں کو راشن باٹتے ہیں یہ صرف غریبوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش ہے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے ہیں اور تم اتنے چھوٹے کے ہمارے گھروں یا فیکٹریوں کے آگے لائن لگانے پر مجبور ہو ہم نے تو سنا تھا زکاة صدقہ ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلیں یہاں تو مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے اخباروں میں تصویریں لگتی ہیں ایسی حرکتیں سب سے زیادہ رمضان میں ہوتی ہیں سب سے مبارک اور بابرکت مہینے میں تو پلیز رمضان کو بتائے ہوئے طریقے سے گزاریں سمپل بنائیں دوسروں کے لیے نہ سہی اپنے جسم کو ری سیٹ کرنے کے لیے اپنی لمبی عمر کے لیے روزوں کو نورملائز کریں